ہمارا ٹاپک ہے mean value theorem of integral calculus اب یہ کیا ہے پہلے اس کی condition دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے if value of f maintain the same sign on a b پہلی بات کہ جو function ہمارے پاس ہوگا وہ اس interval کے اوپر کوئی بھی ہم value put کر لیں وہ same sign رہیں گے mean a put کریں تو بھی positive ہو b put کریں تو بھی positive ہو اگر ہم a put کریں اس function میں negative ہو b put کریں تو بھی negative ہو یعنی اس interval کے اوپر function جو ہے وہ same sign maintain کرے یہ پہلی condition ہے اور f of g کا جو product ہے is integrable on a b اس interval کے اوپر دونوں function کا product جو ہے وہ integrable ہوگا اگر اکیلا f کی ہم بات کریں گے وہ function بھی ہمارا integrable ہوگا اور g جو ہے g is bounded on close interval اور bounded ہے تو اب least upper bound بھی ہوگا اور greatest lower bound بھی ہوگا وہ bounded ہے بڑا یا برابر ہے greatest lower bound سے اور چھوٹا یا برابر ہے least upper bound سے اور جو x ہے وہ belong to close interval a b اگر ایسا ہے کوئی دو function یہ چار property کو اگر satisfy کرتے ہیں then mean value theorem کیا ہے a سے b کا جو product کی جو integration ہوگی is equal to k into a سے b f of x ہوگی ہم صرف اس f کی integration لے کے اس k سے multiply کر دیں گا اور وہ k جو ہے وہ ہمارے پاس bounded ہوگا capital m سے چھوٹا ہوگا اور small m سے بڑا ہوگا اب ہم آتے ہیں اس کی example کی طرف کہ ہم نے mean value theorem of integral calculus کیسے apply کرنا ہے prove that ہم نے اس کو دیکھنا ہے صرف x cube over 7 plus 4 cause x اب یہ اور اس کا ہمارے پاس جو interval ہے وہ 0 سے لے کر πائی تک ہے تو ہم یہاں پر دو function بنانے ہیں جو upper function ہے اسے اس کا نام دے دیں گے f of x اور جو denominator والا function ہے وہ 1 over 7 plus 4 cause x یہ بن جائے گا g of x جو g of x function ہم بنائیں گے اس کے ہم نے lower bound اور upper bound ملوم کرنے ہیں پہلے پہلے یہ دیکھ لیں کہ f of x اور g of x جو ہے یہ دونوں کے دونوں integrable function ہے اور ان کا product بھی ہمارے پاس integrable ہے اور اس کے بعد جو g ہے وہ bounded ہے آپ کو پتہ ہے cause function جو ہے وہ bounded ہوتا ہے اگر کوئی number ہم ساتھ add کر رہے ہیں تو automatically وہ بھی bounded ہی ہو جائے گا اور number جو ہے وہ constant ہے clearly f of x is positive on 0 سے pi ہاں جی بالکل آپ f of x جو cause x کی power 3 ہے 0 سے لے کر pi تک کوئی value آپ put کر لیں یہ function positive ہی رہے گا same value maintain کر رہے ہیں and all other condition of mean value theorem are satisfied تو اس کا lower bound کیا ہوگا ہم اس function میں 0 put کر لیں گے تو 0 put کریں گے تو 1 over 11 اس کا lower bound ہے اور upper bound کے لئے ہم اس میں pi put کریں گے تو 1 by 3 اس کا upper bound ہے g function کا تو ہم next دیکھتے ہیں اب ہم اپنا theorem اس کے اوپر apply کرتے ہیں یہ مارا function ہے f of x اور geof x اور یہ theorem apply کر رہا ہمارے پاس طریقہ کا یہ ہے جو f of x ہوگا اس کے ساتھ ہم multiply کریں گے greatest lower bound اور اسی f of x کی integration اور یہاں پر f of x as it اور ادھر ہم کیا کریں گے least upper bound کے ساتھ f of x کی just ہم نے integration لینی ہے ہمارا theorem بھی یہی ہے کہ جو ہمارے پاس g of x آئے گا اس کے ساتھ ہم least upper bound یہ دیکھیں یہ والا کہ جو f of x ہوگا g کے جو bound ہوں گے وہی اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اور ہمارے پاس just f کی integration لے لیں گے لیکن وہ سوال میں proof کرنا ہے تو اسی لیے لیکن mean value theorem کے لئے صرف یہ ہے کہ جو g of x کے جو bound آئیں گے وہ ہم f of x کے ساتھ just multiply کر دیں گے تو اس کے اوپر ہم نے mean value theorem apply کیا کہ lower bound کو ہم نے اس کے ساتھ multiply کیا f of x اور ادھر ہم نے جو ہے upper bound کے ساتھ multiply کیا باقی یہ proof کرنے کے لئے یہ والی condition میں نے لگائی ہے تو اس function کی میں نے integration لی تو x4 over 4 بن جائے گا limit put کریں گے تو pi by 4 over 44 بن جائے گا اور جب upper bound کے ساتھ ہم کریں گے تو بن جائے گا pi by 4 pi raised power 4 over 12 بن جائے گا تو یہ ہم نے proof کرنا تھا اس function کو ہمیں بینہ integrate کیے کیونکہ g function کے صرف یعنی جو denominator میں جو function ہوگا اسی کے ہم صرف اور صرف upper bound اور lower bound معلوم کر لیں گے وہی f of x کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس function کی integration آ جائے گی یہ ہمیں mean value theorem جو ہے وہ help کرتا ہے اس طرح کے complicated function کو solve کرنے کے لئے اب اگر ہم دوبارہ اپنے function کی طرف غور کریں تو یہ function ایک complex function ہے اب دیکھیں x cube over 7 plus 4 cause x اب ہمارے پاس تو کوئی criteria ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی integration کو ہم کیسے integrate کریں تو یہ ہمیں پھر mean value theorem ہمیں کیا کرتا ہے help کرتا ہے کہ جو denominator والا جو مشکل function ہے اب 7 plus 4 cause x 1 over 7 plus 4 cause x یہ ایسا function ہے کہ ہمیں اسے integrate کرنا جو ہے نا problem create کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک g of x function consider کر لیتے ہیں جب اس کو g of x function consider کر لیں گے تو ہم just اس کے lower bound اور upper bound نکالنا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم lower اور upper bound معلوم کر لیں گے اور معلوم کرنے کے بعد just f of x کو integrate کر کے وہ lower bound multiply کر دیں گے دیکھو کتنا یہ mean value theorem ہمیں help کر رہے ہیں اگر ہم اس کو integrate کریں تو ہم ساری زندگی سوچتے رہے ہیں میں رات کو نی دین آئے کہ اس کو ہم کیسے solve کریں تو اسی لئے دو function بنا لیں ایک کو آپ f of x کہہ دیں دوسرے کو g of x کہہ دیں جو مشکل function ہو جس کو integrate کرنا مشکل ہو رہا ہو اسی کو ہی آپ لوگوں نے g of x کہنا ہے تاکہ ہم اس کو limit put کر direct اس کے اندر limit put کریں گے جو upper اور lower limit ہوگی put کرنے کے بعد ہمیں proper ایک value آ جائے گی جس کے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ function bound کر رہا ہے تو اگر ہمیں greatest value معلوم کرنا چاہ رہا ہے تو capital M multiply کر دیں گے اگر وہ lower value کہنا چاہ رہا ہے تو ہم small M کیا کر دیں گے multiply اگر وہ کچھ بھی نہیں کہتا just integration چاہتا ہے ہم سے تو آپ ان کا mean لے لیں upper کا اور lower کا اور اسی function کے ساتھ k جو ہے وہ multiply کر دیں بہت interesting ہے یہ topic اس کے بعد ہمارے پاس ہے mean value of f of x over weighted function اب ہم نے کرنا تو اس کی mean value function ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ weighted function ہمیں لینا پڑے گا تو میں نے اس پہلے اس کو define کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اس سے related about دو example دی ہیں the mean value of the function f taken over the weight g over close interval a b defined by f کی اوپر جو ہے وہ bar لگا دیتے ہیں and defined as f bar is equal to f اور g کا product کی integration over جس کی ہم weighted over weighted فقط اس کی integration لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے g لکھیں گے اور a سے b تک اس کو integrate کر کے divide کر دیں گے اس کو ہمیں clear جو ہے وہ example کے ذریعے ہم ہو جائے گا جی پہلی example ہمارے پاس ہے find the mean value of f of x function دیا ہوا ہے take with the weight x دوسرا function ہمارے پاس x ہے over close interval ہے 0 سے لے کر 5 by 2 تک یہ پی پی ای سی کہی یہ mcqs یہ اس میں آیا ہوا ہے تو میں نے اسی کو لے لیا ہے کہ ایک function کا دوسرے weighted function کے اوپر integrate ہمیں کرنے کو کہتا ہے اس کی mean value معلوم کرنے کو کہتا ہے تو پہلا function مر پاس f of x ہے دوسرا g of x ہے تو ایک function کا weighted function اگر ہو تو mean value ہم کیسے نکالتے ہیں ان دونوں function کا product numerator میں اور جس کا weighted کر رہے ہیں وہ denominator میں limit وہی سیم رہے گی 0 سے لے کر pi by 2 تک x cause x نیچے جو ہے وہ weighted function جو ہے وہ x ہے 0 سے لے کر pi by 2 ہے اور x cause x دو function ہیں product ہو رہے ہیں ہمیں integration by parts کر کے اس کو integrate کیا integrate کرنے کے بعد میں نے limit put کی limit put کرنے کے بعد ان کو simplify کی اور میرے پاس جو answer ہے وہ 4 into pi minus 2 over pi square ہمارے پاس answer آگیا ہے تو اس کو بقی یہ جو ہمارے پاس simplification ہے یہ تو آپ لوگ کر لیں گے next ہمارے پاس ہے find the mean value of the function over given interval f of x is equal to x cube into 1 interval ہمارے پاس 1 to 2 ہے یہاں پر میں نے اسی لیے یہ example اور اس لیے لیے کہ اگر اکیلا ایک function دے دیا جائے اور کوئی دوسرا function نہ دیا جائے جس کا اس کے اوپر weighted نکالنا ہو یا given function نکالنا ہو تو ہم دوسرا جو g of x function ہوگا وہ ہم 1 لیں گے اگر ہمارے پاس اکیلا ایک function دیا ہوا اور اس کے against ایک weighted function کے اوپر mean value نکالنی ہو تو پھر ہمیں دوسرا function 1 لینا پڑے گا جی تو f of x cube x x کی پاور 3 ہو جائے گا اور g of x جو ہے وہ 1 consider کریں گے let کریں گے اور 1 سے 2 ہمارے پاس integral ہو جائے گا f of into g over g کا ہم 1 سے لے کر 2 تک integrate اس کے پر divide کریں گے simplify کریں گے 15 over 4 ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا next ہمارے پاس یہ ہے main بات اکثر interview میں بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اور پیچھے جتنا بھی topic تھا وہ آپ لوگ نے almost پڑھا ہوا ہے لیکن یہ بات جو ہے بتانی لازمی تھی جو کہ جتنا میں نے کام کیا صرف اس چیز کے لئے کی ہے کہ definite integral کی ایک ہم integration simple ہم پڑھ رہے تھے indefinite integral ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم limit نہیں give you upper اور lower limit نہیں کیون ہوتی اسے ہم کہتے ہیں indefinite integral اب definite integral کا کیا فائدہ ہے اس کی geometricalی ہمیں کیا وہ دیتا ہے تو geometricalی جو definite integral ہے جس میں limit given ہوں وہ ہمیں area دیتا ہے simple اگر limit given ہوں تو ہمیں وہ جو integration adjust ایک area provide کرتی ہے یہ practical use ہو گیا integration کہ integration ہم area ملوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اب پہلا سوال کہ کس طرح کے functions کا ہم area ملوم کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ اگر اس طرح کی curve دے دی جائے اور یہ x axis اور y axis ہو اور اگر ہمیں ادھر سے لے کر ادھر تک limit ملوم ہو تو یہ area ملوم کرنے کے لئے کتنا بڑا مشکل کام ہے تو curve کے under area ملوم کرنے کے لئے ہمیں integration بہت فائدہ مند ہے نہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کونسی بک ہے numerical analysis استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ایک curve کے اندر اس کو نیوٹن رافسن method secant method اور اس طرح کے رنگی کٹا method اور یہ method ہمیں apply کر کے اس کی integration اور یہ استعمال کرنا پڑے اور یہ چیزیں پھر کہ ایک curve نے کتنا area cover کیا ہوا ہے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو integration جو ہے just simplify اگر ہمیں limit کیون ہو کہاں سے کہاں تک اس curve کی کہ under جو area ہے وہ معلوم کرنا تو آسانی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہے definite integral تو ایک example میں نے دی ہے یہ دیکھیں اب find the area under the curve y is equal to 1 over x cube اور بتا دی x جو ہے وہ 1 سے لے کر 10 تک ہے تو اب دیکھو 1 over پہلی بات x cube جو ہے وہ ایک curve بنتی ہے وہ خود complicated ہے جب 1 over x cube کریں گے تو اس کا جو curve آئے گا وہ مزید جو ہے وہ area نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے just 1 over x cube کی integration لیں اور جہاں سے ہمیں interval بتا دے گا اس کو integrate کر ویلیو put کریں گے اور ہمارے پاس square unit جو ہے area آ جائے گا اس کو explain کرنے کے تو اتنے ضرورت نہیں تھی میں نے اس لئے آپ کو بتانے کے لئے example دی ہے اگر explain کرنا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا یہ نہ ہو کہ میں آپ لوگ کو msc کا student ہی consider کر کے جو ہے آج شاید treat کر رہوں اگر آپ لوگ کو issue ہے integration کرنے میں اور limit put کرنے میں تو آپ بینہ کسی tension کے آپ لوگوں کا right ہے مجھے question کر دیں گے تو میں read out کر کے جس بھی آپ question کی integration دوبارہ سے مجھے پوچھیں گے میں اس کو دوبارہ repeat کر دوں گا اور step by step سمجھا دوں گا اب next ہمارا topic ہے ولی's formula یہ خود ایک interesting topic ہے اب دیکھئے گا sign کی power 10 next اب اس کو integrate کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ sign کی power 10 next پہلے integrate کریں پھر اس کے اندر limit put کریں تو ولی شاید ولی ہی تھا لیکن ولی کیونکہ یہ شاید انگریز تھا اس کو ولی کہنا ہمارے لئے تو شاید صحیح نہیں ہے لیکن ولی نے اتنی ہماری پریشانی اس نے solve کر دی کہ sign کی power اگر odd ہو چاہے even ہو آپ اس نے اس کی power کو دیکھنا اور فارمولہ لگا کہ اپنی integration کو complete کر لی ہمیں تو فرصات ہی نہیں ہے لوگوں کے بارے میں غلط رہ قائم کرنے کی غیبات اور یہ چیزوں کی یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں نے محنت کر کے اتنا کام کی ہے میرے سپروائزر نے تو مجھے ایک پولی گونل کیکٹی دیا کہ اس کا نیا فارمولا بناو میں تو پورا سال کھپتا رہ گئے مجھے جا کے ایک کیس کا جرنل فارمولا بنائے اور پتہ نہیں یہ لوگ کتنی کتنی رات کو بیٹھ کے کتنے سال لگاتے ہوں گے اور یہ اس کے اوپر بیٹھ کے اب دیکھیں اب ہمیں نہیں پتہ اس کا practical استعمال کہاں پہ ہے لیکن اس نے بینا practical دیکھے بینا کچھ دیکھے اس نے اس کا فارمولا جنریٹ کر دیا ہے اس کو بار بار solve کر تو خیر ہم ٹپک کی طرف آتے ہیں تو ولی فارمولا اگر سائن کی پاور n ہو لیکن ہاں اس نے بھی limit رکھی ہے کہ ہمارے پاس جو definite integral ہے وہ zero سے لے کر پائی بائی ٹو تک ہونا چاہیے سائن کی پاور n x dx تو یہ expand کریں n minus 1 into n minus 3 into n minus 5 up to 3 اور 1 اور نیچے divide کریں d no minter mega n minus 2 into n minus 4 n minus 6 up to 4 2 اور ساتھ multiply کر دیں پائی بائی 2 if n is positive even integer تو اس سے later میں نے example دی ہے sine کی power 10 x میں نے خود simple تھوڑی سی اس لئے لیے ہے تاکہ مجھے solve کرنے میں آسانی ہوں 0 سے لے کر 5 by 2 تک یہ فارمولہ apply ہو رہا ہے تو اپر denominator مینیٹر میں 10 میں سے پہلے ایک کم کریں گے پھر 10 میں سے کم کریں گے میری آواز آپ لوگ تک ٹھیک آ رہی ہے شاید مجھے کال آ رہی تھی تو آواز interrupt نہ ہو گئی ہو اچھا اوکے جی تو کیا میں یہ example سے دوبارہ repeat کروں یا فارمولا دوبارہ سمجھاؤں ذرا یہ جلدی کریں بتا دیں مجھے تاکہ میں پھر یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہماری length ہی نہ بن جائے اوکے جی تو numerator denominator میں ہمارے پاس اگر اگر پاور even ہے تو پہلے 10 میں سے 1 کم کریں پھر 10 میں سے 3 کم کریں پھر 10 میں سے 5 کم کریں پھر 10 میں سے 7 پھر 10 میں سے 9 پھر 10 میں سے 11 کم نہیں کرنا 50 250 256 آ جائے گا numerator میں تو یہ ہمارا اگر سائن کی پاور even ہو اور integral 0 سے پائی تک ہو تو ہم یہ ولی فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں اگر odd ہو تو پھر کیا کریں گے اگر odd ہو تو پھر ہم کریں گے numerator میں n minus 1 into n minus 3 کیونکہ odd ہے نا اگر odd ہی minus کرتے ہیں تو اوپر even آئے گا اگر 3 میں سے 1 minus کریں تو 2 آئے گا 5 میں خود دیکھیں n میں سے 1 minus کریں n میں سے 3 minus کریں n میں سے 5 تو آپ کے بعد جواب 4 اور 2 آئے گا کیونکہ یہاں پر n power odd ہے اور denominator me n into n minus 2 n minus 4 up to 1 5 3 1 اور آپ خود دیکھیں کہ اگر odd میں سے even minus کرتا تو odd ہی جواب رہتا ہے 5 میں سے جو ہے اگر ہم 2 minus کریں تو 3 دوبارہ وہ odd number ہی رہ رہا ہے تو یہ فارمول لگیں گے تو اب میں دیکھے sign کی power 5 ہے example میں اور odd ہے تو اس کو پر فارمول اپرائی کرتے ہیں تو 5 میں سے ایک کم کریں گے تو پھر 5 میں سے 3 پھر 5 میں سے 5 minus نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ zero آ جائے گا تو 2 تک ہی رہیں گے ہم اور numerator میں 5 into 5 minus 2 5 minus 4 simplify کریں گے تو 8 by 15 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پھر اب نیکسٹ ہے cause کے اوپر کہ اگر ہمارے پاس cause ہو اور اس کی power کچھ بھی ہو even ہوگی اور limit جو ہے وہ zero سے لے کر pi by 2 تک ہونی چاہیے if n is even positive integer اس اس کا کیا فارمولہ ہے ویسے یہ بھی ہمیں trick یاد کرنے کو اگر even ہوگا تو pi by 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو اس کا فارمولہ ہمارے پاس n minus 1 into n minus 3 n minus 5 up to 3 into 1 اور نیچے denominator میں n into n minus 2 n minus 4 up to 4 2 multiply کر دیں گے pi by 2 کے ساتھ اب یہاں cast کی power 4 4 جو ہے وہ even ہے تو ولی فارمولہ استعمال کریں گے 4 میں سے پہلے 1 کم 4 میں سے 3 کم 4 میں 5 کم نہیں کریں گے وہ minus 1 آ جائے گا تو ہم نے 1 تک ہی رہنا ہے تو اس طرح سے یہ آ جائے گا اور denominator میں 4 into 4 minus 2 اور 4 minus 4 نہیں کریں گے کیونکہ وہ 0 ہو جائے گا multiply pi by 2 تو 4 میں سے 1 جائے گا تو 3 جائے گا 4 میں سے 3 جائے گا تو 1 آئے گا اور numerator میں 4 into 2 بن جائے گا اور simplify کریں گے تو 3 pi over 16 ہمارے پاس answer آ جائے گا next ہمارے پاس اگر power odd ہے تو ہم یہ formula use کریں گے n minus 1 into n minus 3 n minus 5 up to 4 اور 2 اور numerator میں n into n minus 2 n minus 4 up to 5 3 اور 1 if n is odd positive integer اب cause 5 لی ہے تو odd ہے numerator میں ایک کم کریں گے پھر تین کم کریں گے پھر 5 کم نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے 5 میں سے 5 0 ہو جائے گا numerator میں formula لگیں 5 into 5 minus 2 5 minus 4 کریں گے تو 4 بچے گا numerator into 2 بنے گا 18 by 15 جو ہے اس کی integration کا جواب ہمارے پاس آ جائے گا next اور ہمرا اس chapter کا last topic ہے کیونکہ ہم نے پہلے indefinite integral discuss کر رہے تھے اور next ہمرا اس chapter کا دوسرا topic تھا improper integrals integral of the form a سے b f of x dx in which the limits a and b are finite یعنی یہ جو limit a اور b ہوں یہ finite ہوں اور f of x is not infinite at any point کہ جب وہ a اور b integration کرنے کے بعد پھر تو جواب infinite نہ آئے are called proper integral تو اس کو ہم کہتے ہیں proper integral کہ limit ہمارے پاس finite number ہوں اور جب اس کی integration لیں limit put کریں جواب بھی finite number آئے تو اس طرح integration کو کہتے ہیں finite proper integral اور اگر ہمارے پاس limit جو ہے یا upper limit یا lower limit یا infinite ہے یا ان کو limit put کرنے کے بعد integration پھر کرنے کے بعد اس کی جواب ہے وہ ہمارے پاس کوئی infinite number آ جائے گا تو بھی ہم اس کو improper integral کہیں گے یا ہمارے upper limit lower limit ہمارے پاس infinite ہو یا جو ہے integration لینے کے بعد ہمارے پاس جو جواب ہے وہ proper number نہ آئے تو پھر ہم اس کو improper integral کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے if the value of integral is infinite یعنی اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کی integration کرتے ہیں اور جواب جو ہے وہ finite number نہیں آتا infinite آتا ہے then it is called divergent integral if the value of integral is finite اگر finite number آ جاتا ہے then it is called convergent integral next اسی سے related convergent اور divergent integration کے related میں نے ایک example دی ہے اب دیکھیں zero سے لے کر infinite تک ہمارے پاس ایک سوال ہے پہلی بات یہ ایک improper پہلی بات کہ یہ ہمارے پاس ایک improper integral ہے اور اس کے بعد اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے پاس infinity ہوگی اس کو ہم limit approach کروا دیں گے x اور x اس کی integration کرنے کے بعد limit put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب ہے وہ infinity آئے ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس integral ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ divergent integral ہے next ہمارے پاس zero سے لے کر infinity تک next example ہے اور یہ بھی ہمارے پاس improper integral ہے اور آپ کو پتا ہے one over x square یہ 10 inverse کا derivative ہوتا ہے اس کا integration بھی 10 inverse آ جائے گی اس میں limit put کریں کہ 10 inverse x کی جگہ ہم infinite put کریں گے اب 10 inverse جو undefine ہوتا ہے وہ pi by 2 پہ ہوتا ہے تو یہ کوئی نقی پراپر number آگیا ہے اور پراپر number آگیا تو it is convergent